کہ ہمارے وزیراعظم نے ایسی بات کہنی ہے ہمارا اسلام ہمارا اللہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سب کے ساتھ برابری سے چلو کبھی ہمارے مذہب نے یہ نہیں کہا کہ دوسرے مذہب کو بری طرح سے دیکھو بلکہ ہر وقت کہا کہ دوسرے مذہب کی بھی عزت کرو جس طرح تم اپنے دین کی عزت کرتے ہو دوسرے دین کی بھی عزت کرو کبھی ایسا نہیں ہوگا وزیراعظم کہ مسلمان کبھی بھی کسی ماں کا کسی بہن کا منگل سوتر چھینے گا وہ مسلمان نہیں ہیں وہ کبھی اسلام کو سمجھتا نہیں ہے ایک شخص کو آپ مارو گے تو یاد رکھنا اس میں وہ پھر اللہ کے طرف سے کہتا ہے وہ لاکھوں کا قتل ہے انسانی قتل ہے وہ کیسا ہو سکتا ہے میں بھی مسلمان ہوں مگر میرے قرآن نے مجھے یہ نہیں سکھایا وہ دوسرے سے نفرت کرتا ہے میں ہوتا ہی ہندو سے محبت کرتا ہوں یا تا میں سکھ سے مسلمان سے محبت کرتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس وہ بھی ترقی کرے گا ہم بھی ترقی کریں گے اسی سے یہ بھارت اٹھے گا جس کا ایک بہت بڑا وزن ہے کہ ہم نے یہ آئین بدلانا ہے ہم نے یہ سویدان بدلانا ہے یہ ایک ہی دفعہ الیکشن ہوگا اور جس طرح پیوٹن ساپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی طرح یہ بھی اپنے وزیراعظم کو بٹھانا چاہیں گے جو جب تک وہ زندہ ہیں وہ رہیں گے دوسرا آئے گا وہ بھی چلائے گا نہیں تو مجھے یہ بتائیے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ دوہزار سنتالیس تک کیا یہ دوہزار سنتالیس تک رہیں گے وہ کیسے ہیں انہیں سوچ کے رکھا ہے کہ ہم نے کوئی الیکشن نہیں کرنا اور ہم نے بیٹھنا آئیز ہی کرسی پہ اور جو مرض یہ کرنا ہے اور کر رہے ہیں الیکشن کمیشن جو بنتا ہے اس میں کیا تھا چیپ جسٹس تھا آف انڈیا گورنمنٹ آف انڈیا کا تھا اور اپوزیشن کا لیڈر تھا چیپ جسٹس کو ہٹانے کی کیا ضرورت پڑی کیا ضرورت پڑی خود دیکھیا کہ وہاں دو حکومت کے نمائندے ہیں ایک اپوزیشن ہے وہ کیا کر سکے گا جو ان کی مرضی ہے وہ کریں گے ہمیں پتا نہیں ہے کہ وہ اسیمبلی الیکشن ہوں گے کب ہوں گے یہ تو الیکشن کم یہ تو سپریم کورٹ نے کہا ہے کیا پتا اگر یہ جیت جائیں گے یہ سپریم کورٹ بھی دوبار دیں گے کوئی پتا نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے مجھے افسوس اس بات کا ہے میں تینوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ آزاد صاحب ہوں سجاد لون صاحب ہوں وہ اپنے بخاری صاحب ہوں انہیں یہ دیکھنا چاہیے جن کی طرف سے وہ کھڑے ہیں ان کا رویہ کیا ہے مسلمانوں کے لئے بس میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں جن مسلمانوں کو یہ ورگلا رہے ہیں آج کیا وہ مسلمان کر بچیں گے اگر یہ واپس آئے نہ صرف جمع کشمیر کے کیا ہندوستان کے مسلمان کی عزت رہی گی یا نہیں رہی گی ان سے یہ سوال پوچھئے مجھے افسوس ہے اللہ ان کو سہی راست آدھی 저희 ساب электرسötötötہ جو مح cooper لوگ جو آہے ہłem وہاتم موسیقی